دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق مسلم راستی منج کا ہے وہ آر ایس ایس کی ایک شاخہ ہے اور وہ اس وجہ سے اسٹیبلش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے جڑا جائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جتنے بھی لوگ اس کے ورکرز ہیں جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ مسلم کاؤس کے لیے یا مسلم سمدائے کو سماج میں یا عارتھک طور پر اور عارتھک طور پر یا شچہ کے طور پر مضبوط کرنے کے لیے اس ونگ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ آپسی سوہارد کے لیے بھی نہیں جڑے ہیں بلکہ اپنے سلف انٹریس ذاتی مفات کے لیے تاکہ آر ایس ایس کے ذریعے سرکار سے کچھ وہ فائدہ حاصل کر سکیں جہاں تک بات یہ ہے کہ افطار پارٹی کی تو ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیاں افطار پارٹی دیتی ہیں وہ افطار پارٹی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دیکھئے ہم بھی مسلمانوں کی جو فرائز ہیں جو مسلمانوں کے اس طرح کے جو مقدس چیزیں ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں حالانکہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ صرف ایک رجحانی کی پولیسی ہوتی ہے اور اس افطار پارٹی کو بھی وڈ بینک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس مقدس مہینے کا لوگ استعمال کرتے ہیں جو بلکل غلط ہے مسلم راستی منچ آپ یہ دیکھئے کہ جہاں جب بھی ہندوستان میں ان چار سالوں میں جب سے پرائیم نیسٹر موڈی جی کی سرکار آئی ہے اس وقت سے لے کہ یہ سکری تو ہوئی ہے لیکن یہ بھاجپا سے یا بی جے پی سے یا آر ایسس سے مسلمانوں کو جوڑنے میں یقیناً ناکام رہی ہے اور وہ آپ یہ دیکھئے کہ مسلم راستی منچ جب طلاق کا مسئلہ آیا تو اس نے بڑا وای ویلہ مچایا جب لو جہاد کا مسئلہ آیا بڑا وای ویلہ مچایا جب آپ دیکھئے کہ گو رکچہ کا مسئلہ آیا بڑا وای ویلہ مچایا جب کومن سیویل کورٹ کا مسئلہ آیا بڑا وای ویلہ مچانے کے لیے ہے یہ مسلم سمدائے کے حل سرکار کے سامنے مسلم مسائل کو پیش کرنے کے لیے نہیں یہ بلکل وفل ہے اور ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس پارٹی کا اس افطار پارٹی میں مسلمانوں کو ممبئی میں دور رہنا چاہیے تاکہ ان کو اپنی حیثیت پتہ چلے دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلم مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جہاں پہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں تو مسلمان کیا بی جے پی کورٹ دیا ہے کیا مسلم راستی منچ بی جے پی سے جوڑنے میں مسلمانوں کو سفل رہی ہے بلکل وفل رہی ہے تو اس طرح کے جو ونگز ہیں جو رسس ویچاردھارہ کے لوگ ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے غلط ہے صحیح ہے ہم یہ نہیں کہتے ہمارا اپنا ماننا ہے یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جو چیزیں تھی چار سالوں میں آپ نے دیکھا مسلمان کی آرتھیک سیسی کہاں ہیں چار سالوں میں آپ نے یہ کیا دیکھا کہ مسلمان ایڈوکیشنل طور پر کہاں پہ کڑا ہے چار سالوں میں آپ نے کیا دیکھا کہ مسلم ویل فیر منسٹری میں جو فنڈ رہا ہے مسلمانوں کا استعمال کتنا ہوئے کیا مسلم راستی منج ان تمام چیزوں پہ کبھی اپنا لاحے عمل تیار کیا صرف افتار پارٹی دینے سے کسی بھی پارٹی سے کوئی مسلمان قریب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو آرثک طور پر اور شنچہ کے طور پر اور سماجی کے طور پر جب تک مضبوط نہیں کریں گے تو کوئی بھی سرکار ہو چاہے بی جے پی کی ہو چاہے کانگریس کی ہو چاہے ایس پی کی ہو چاہے بی ایس پی سرکار ہیں تو بدلتی رہتی ہیں لیکن عوام اور جنتہ کا ووٹ ہمیشہ وہی رہتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ان کو ضرورت ہے کہ سماج میں ان کو آرثک طور پر اور سکشہ کے طور پر مضبوط کیا جائے اور مسلم راستی منج مسلمانوں کو جوڑنے میں یقیناً وفل رہی ہے اس کا کہیں سے کسی بھی معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی کنٹیبویشن نہیں رہا ہے صرف وہ اپنے ذاتی انٹریس کے لیے سرکار کے بینر کو استعمال کر رہی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو سرکار سے قریب ہو کر اپنی ذاتی مفات کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر ریحان اختر اسسٹن پروفیسر علیگر مسلم یونیورسٹی